موسیقی اسلام علیکم آپ جاتے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد زفیر مسلم لیگ نوڈ کی بدلتی ہوئی سیاسی حکمت عملی اور سیاسی مستقبل کیا ہوگا لیور پلائنگ کا مطالبہ تحفظات اور خدشات لیور پلائنگ فیلڈ کیسے ملے گی اتخاد بھی بنتے جا رہے ہیں سیاسی طور پر اور ساتھ ہی ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے فیصلہ ہونا ہے ابھی اگر انتخابی نشان بلہ پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے تو یہ بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے دوسری طرف پنجاب کی سیاست میں حل چل ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں چل رہی ہے آنے والے انتخابات کیسے ہوں گے پنجاب کیسے رسپونس کرے گا یہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا مسلم لیگ نون کو ایج حاصل ہے لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کریں پنجاب کے تمام ڈویجنز کی بات کریں تو ڈویجن ٹو ڈویجن بڑے بڑا زبردست کانٹے کا مقابلہ ہوگا اتنا آسان نہیں ہوگا اورال ٹیلڈ تو ہے مسلم لیگ نون کی طرف لیکن پنجاب کیا بیہیو کرے گا یہ بڑی میند بھی کرنی ہوگی مسلم لیگ نون کو اور اس میں پروگرام میں آقی تلکس پر بات بھی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اب چیرمن تحریک انصاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی جسے کہیں گے اسے پارٹی کا ٹکٹ ملے گا ٹکٹو کی تقسیم بڑا چیلنج ہوتا ہے پولٹیکل پارٹیز کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون اس چیلنج سے سب سے زیادہ مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے پنجاب میں چونکہ ٹکٹو کی تقسیمی پارلیمانی بورڈز ٹکٹو کے والے سے بورڈز بنے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی فیصلے بھی کرنے لیکن بڑا مشکل ہو رہا ہے تمام ہی پولٹیکل سٹیکولز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اقتدار میں آنے کے جانسے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہر الیکٹیبل بھی جاتا ہے اور پولٹیکل باقی جو ان کے اپنے کارکنان ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹکٹو کی تقسیم کا مرحلہ کیسے تیہ کرتی ہے مسلم لیگ نون دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں برپور طریقے سے محنت کر دیا سندھ آلماسٹ ان کے پاس ہے لیکن یہاں پہ مسلم لیگ نون کمبیک کرنے اور سرپرائز دینے کے لیے سیاسی اتحاد بنا رہی ہے اور جتوی صاحب چکے پی ٹی اے چھوٹ چکے ہیں مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں اتحاد بنائے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کیسے آکے بڑھیں گے بلاول بٹو صاحب کہنے کیٹ نمبر چار کی سیاست نہیں آتی صرف عوام پر بروسہ کرتا ہوں وہ بار بار نواشی صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں کبھی دبے لبزوں میں کبھی کھلے عام یہ کیا ماجرہ ہے اور کیوں پلٹیکل سٹیکولڈرز اس طرح کی بیانات دیتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ جب اس طرح کی بیانات دیتی ہے ذمہ داران بیانات دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں خود انہی سیاست دانوں کے لیے جناب صدیق الفاروق صاحب نے سینئر رینما ہیں پاکستان مسلم لیکنون کے سینئر سیاست دان ہیں صدیق الفاروق صاحب خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں صدیق الفاروق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی ذرا پوچھا کریں اب کوشی کریں آوڈیو اب تک بہتر طریقے سے پہنچ سکے صدیق الفاروق صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اوورال سیاسی صورتحال کو اس وقت ہوا تو چل رہی ہے مسلم لیکنون کی چونکہ الیکٹی بلز ہوں یا چھوٹی پولٹیکل پارٹیز ہوں ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ چیز ہمیں پنجاب میں برپور نظر آ رہی ہے ٹک ٹو کی تقسیم کا پہلا مرحلہ ہے اس کے اوپر بڑا کچھ اختلافات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں اختلافات ظاہرہ ہوتے بھی ہیں ایک ایک ہلکے میں چھے چھے امیدوار ہوتے ہیں کسی ایک کو ظاہرہ آپ نے ٹکر دینا ہے پانچ نے ناراض ہونا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو لے کے چلنا اس مرحلے کو کس طرح دیکھتے ہیں پھر میں آگے جو پنجاب کی سیاسی سرحال اس کے اوپر ہوں گا ٹک ٹو کی تقسیم کے اوپر اتنا بڑا ڈیوائیڈ کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ نے درست فرمایا کہ یہ ہوا چل رہی ہے مسلمی نون کی ہم لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس سے مزید صورتحال اچھی ہوتی جا رہی ہے تو اس میں بہت سے لوگ پھر چاہتے ہیں پارٹی میں بھی کچھ زیادہ لوگ آتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں پارٹی کے لوگ اہمیں ٹکٹ ملے جاتے ہیں ہم روکن پارلیمنٹ بنے ہیں روکن پارلیمنٹ کو مزاک نہیں ہے بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑا عوضہ ہے اور بڑا عزاز ہے اب آپ کا یہ سوال یہ جو بہت سے لوگ ہوں گے آپ نے ٹکٹ ایک ہلکے میں ایک ہی ہونا ہے تو باقی لوگ ہم مینج کریں گے جس حد تک ہو سکتا ہے لوگ راضی بھی ہو جائیں گے بڑے میاں صاحب جناب نواز شریف صاحب بلا کے جن لوگوں کو جنیں گے کیونکہ اور بہت سے آگے لوکل بارڈیز کے الیکشنز ہیں سینٹ کے رکنیتیں ہیں ممبرشپ ہیں بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں خدمت کے موقعیں ملتے ہیں اس کے باوجود زفیر صاحب بلکل صحیح بات اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانتے تو پھر وہ ہم جو عوام کے طاقت ہے ووٹ کی اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ سیٹے جیتیں گے اللہ کی فضل کرم سے ٹھیک ہے صدیقل فارق صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ظاہر ہے آپ نے خود انتخابی سیاست میں حصہ لیا آپ کی وفاداری پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں رہا بڑا زبردست آپ کا ماضی ہے لیکن مشکل بھی ہوتا ہے اس طرح کی فیصلے کرنا اور وہ کارکنان جو عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن وقتی چونکہ آپ نے اقتدار کیلئے بعض دخواہ پہ آپ اپنے کارکنان اور درینہ کارکنان جو ہوتے ہیں ان کی قربانی دینی پڑتی ہے یہ بڑا مشکل نہیں ہوتا کہ الیکٹی بز آکے ان لوگوں کو اور وہ لوگ جو زیرہ پارٹیاں بدل کے آتے ہیں وہ ٹکٹ لے کر چلے جاتے ہیں وہ اقتدار میں آجاتے ہیں جو خالصتاً وہ کارکنان یا وہ لیڈرز جو سالہ ساتھ ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس چیز کو کیسے بیلنس کیا جائے گا یہ اقتدار کے لئے ہم نے دیکھا تھا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت جاگیترین صاحب حصہ تھے پاکستان تحریک انصاف کا سولہ میں انہوں نے پورا ایک روڈ میپ دیا تھا خان صاحب کو کہ اگر آپ نے چونکہ تیرہ کے الیکشنز آپ اس لئے آ رہے ہیں کہ آپ سار ستر الیکٹی برز کو ساتھ ملائیں مسلم نے ایک نون بھی اس وقت الیکٹی برز کو ساتھ ملا رہی ہے پنجاب میں خاص طور پر بلوچستان میں تو ہوتی ہی الیکٹی برز کی سیاست ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ان کارکنان پر وروسہ نہیں کر رہے ہیں علمکہ آپ کے پاس ٹکٹ ہولڈرز ہیں آپ کے پاس امیدوار ہیں آپ آرام سے ان کو ٹکٹ دے سکتے ہیں زمینی انتخابات میں آپ یہ تجربہ کر چکے ہیں اور اس میں بیس میں سے سولہ نشستیں آپ کو ہاتھ نہیں پڑی تھی دیکھیں میں آپ صرف کروں پاکستان میں جو چمہوریت اور سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو اپنے بلبوتے پہ آگے بڑھنے نہیں دیا گیا اب تک بھی یہ صورتحال چل رہی ہے اس میں کیونکہ یہاں برازریاں ابھی ہیں لوگوں کا اپنا اثر رسوخ ہوتا ہے بعض لوگوں کی اپنے حلقوں میں بعض خدمات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی کے دس ہزار ووٹ ہیں کسی کے دیس ہزار ووٹ ہیں کسی کے پانچ ہزار ہیں ہوتے ہیں تو سیاسی پارٹی جہاں اس کی مقبولیت عامہ ہوتی ہے جی جی وہاں اگر وہ اقتدار میں نہ آئے تو وہ کیسے بتا سکتی ہے کہ اس میں یہ خدمت کرنے کی صلاحیت ہے صحیح اگر ہم دو آزار تیرہ میں اقتدار میں نہ آتے لوڈ شیڈنگ کیسے ختم کرتے ڈیسٹ گردی کیسے ختم کرتے سی پیک کیسے شروع کرتے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ کیسے لوگوں کے مسائل کیسے حال کرتے خارجہ امور کو ہم کیوں کس طرح بہتر کرتے تو حکومت میں آنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا اچھا تارگٹ اور اچھا مقصد ہے اس میں پھر ہم کنونس کرتے ہیں اپنے کارکنوں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات بعض وہ کارکن جنہیں ہر حال میں اکاموڈیٹ کرنا چاہیے بعض ایسے کر لیکن اگر صرف انہیں ہی اکاموڈیٹ کرتے چلے جائیں تو پھر اقتدار تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے صدیق فاکس صاحب درست فرما رہے ہیں آپ یہی وہ نکتہ تھا جانگی ترین صاحب کا جو دوہزار سولہ میں انہوں نے خان صاحب کو سمجھایا کہ آپ کو الیکٹی بز شامل کرنے ہوں گے آپ نوجوانوں پر بروسہ نہیں کر سکتے آپ فریش کینڈیڈیٹ کے اوپر بروسہ نہیں کر سکتے جنوبی ایشیا کی سیاست اس طرح کی ہے کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی جو بڑی برادری کے لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹی بز ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملانا پڑتا ہے ادر وائز آپ سروائیو نہیں کر پاتے آپ اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں الیکشن ڈے کی سائنس بلکل الگ ہے اس سے پہلے کی کیمپین بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ تو ہے ایک چیز ہے لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ میری درست کی بھی کیجئے گا بٹو صاحب کی پہلی کیبلٹ تھی جب انہوں نے ٹکٹس دیئے ینگ سٹرز پہ انہوں نے بروسہ کیا سرپرائز دیا انہوں نے ووٹ پڑے ان کو اور لوگ جیت کر آئے اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ازمائی جاتی کیوں ہم اپنے ینگ سٹرز کے اوپر اور اپنے ان کارکنان کے اوپر بروسہ نہیں کرتے جو ساتھ ہوتے ہیں اگر یہ بروسہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ہلکے میں اسی طرح سرپرائز کریں تھوڑا سا میں اس طرف نہیں جالا چاہیے صرف پیسے کے اوپر میں اس کا جواب دے دوں آپ کو جلدی سے جی پلیز بٹو صاحب نے جو پہلے الیکشن میں ٹکٹ سیونٹی میں دیئے تھے پھر جب سیونٹی سیون کے الیکشن ہوئے تو انہوں نے پھر ان کو ٹکٹ بہت تھوڑے سے دیئے باقی تو پھر سارے وہی الیکٹیبل جاگیزدار سرمیدار سب لے آئے تھے وہ اس لیے کہ ان کی حکومت کی کارکردگی عوامی سطح تھا ٹھیک ہے ویسی نہیں تھی اور لوگ جو عام لوگوں کو یہاں عبدالخالق جو ہے وہ گجر خان میں ان کی میں اس چائے تو قوڑے کی دکان تھی ٹھیک چھوٹیا سا کھوکا تھا اور وہ ایم این اے بن گئے ٹکٹ دیا ایم این اے بن گئے اگلی دفعہ لوگوں نے اس کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تو وہاں پھر کچھ اور معاملہ ہوا اسی طرح سے تو میں جو عرض کر رہا ہوں جو آپ نے بھی کہا جو آپ نے ایک تجزیہ بھی دیا کہ بھئی الیکٹیبلز اور سارا کچھ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم اقتدار نہیں حاصل کرتے یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ہماری ساری کوشش کے باوجود اللہ کو کیا منظور ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہوا بھی چلی ہے اور اقتدار ملے گا اور ہم ملک کو اس مشکل سے لکھا لیں گے بلکل ٹھیک ہے صدیقی فارس صاحب لیکن ایک اس میں ایک چیز اور ہے سر آپ چونکہ بہت سیریر ہیں آپ سیاست جانتے بھی ہیں سیاست اپنے کی بھی ہے کر بھی رہے دوزار اٹھارہ میں خان صاحب کو جب اقتدار ملا پھر آگے جا کر تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے وہ اقتدار سے باہر آتے جو ان کو سپورٹ ملی تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اس پہ کیا بات کرنی پھر ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور بعد میں انہوں نے ٹی وی پہ اپنے جلسوں میں بھی یہ بات کی کہ مجھے جو سپورٹیو ساٹھ ستر الیکٹی برز تھے یا جو اس طرح کی بساکھیاں دے کر مجھے جو اقتدار ملے ہیں اقتدار مجھے لینا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے تھا اسی طرح کا ابھی جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے بظاہر جتنی ہم دیکھ سکتے ہیں جتنے ہم نے اوبزرف کیا جتنے سروے ریپورٹس آ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک سو بہتر کا نمبر آپ کے لیے اکیلے حاصل کرنا بہت مشکل ہے پنجاب کلین سویپ جس طرح آپ نے دوہزار تیرہ میں کیا تھا ویسا کرنا بہت مشکل ہے تو اگر اس طرح کا اقتدار ملے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہ کر اپوزیشن کریں اگر بیساکیوں دے کے ہی وہ الیکٹیبلز جو ساٹھ ستر پاکستان کی تاریخ میں یہ فرس ڈیسے وہ لوگ ہیں جو ساٹھ ستر موئر انشیکرز ہیں یہ جدر چھلانگ مارتے ہیں حکومت ادھر چلی جاتی ہے حکومت گرانی ہو بنانی ہو یہی لوگ کردار ادا کرتے ہیں تو ہمیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے تھوڑا سا اپنے پولٹیکل سیٹ اپ کے اوپر بروسہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہم یہ جو اصول آپ بیان کر رہے ہیں اور یہ ذریعی اصول بھی ہیں اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اقتدار نہ ملا چونکہ معیشت گورننس اور فارن افیرز کے معاملے میں مسلم لیگ نوند کے پاس نہ صرف تجربہ ہے بلکہ اس کی کریڈیبلیٹی ہے لوگ میں ابھی کچھ چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ میں حلفن آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت سے لوگوں سے باتی ہوئیں تو میں نے کاروبار کی بات پوچھی میں نے ایک کچھ چیز میرے پاس ہے میں بیچنا چاہتا تھا انہوں نے کہا اس وقت گاہک نہیں ہے جب مسلم لیگ نوند کی حکومت آئے گی تو چونکہ کاروبار ترقی کرے گا تو پھر کاروبار میں گرمہ گرمی ہوگی تو پھر یہ چیزیں بھی بک جائیں گی تو اس لیے میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم وہ مضبوطی سے سو فیصد اصولوں کو پکڑیں ہم زیادہ تر اصول ہی پکڑیں گے لیکن کہیں یہ جو سارا کچھ ہمیں ایڈیسمنٹ کرنی پڑ رہی ہے اگر یہ نہ کریں تو ملک کو نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ پھر شاید پاکستان کو جو نقصان معاشی محاذ پر پہنچے اگر کوئی دوسرا کسی طرح سے مینج کرتا ہے تو وہ ناقابل تلافی ہو جائے گا ٹھیک لیکن یہ چیز بھی تو ہے ملک سب سے پہلے ہونا چاہیے اور ہے سولہ مہینے ہم نے دیکھا اپنے اقتدار سنبھالا ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ تھے سپورٹنگ رول تھا پاکستان پیپس پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کا اس کے اوپر ابھی تنقید ہو رہی ہے بلاو لبرٹو صاحب کیا کچھ نہیں کہہ رہے تو یہ ساری چیزیں صدیق الفاروق صاحب میں اگین دوہزار تیرہ میں اگر آپ کے پاس اتنے واضح نمبر نہ ہوتے تو آپ سروائیو نہ کرتے چودہ اور پندرہ کا دھرنا جو خان صاحب کا تھا پھر اس کے بعد پینامہ آ گیا اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوا جارہا ہے وہ ساری چیزیں ریورٹس بھی ہو گئی آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے کمزور سیٹ اپ جو بظاہر آ رہا ہے اللہ کرے کہ کوئی بہتر پوزیشن ہو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عوام اچھا خاصا ووٹ ڈالیں کسی ایک پولٹس بارٹی کو کسی کے پاس اقدار جائے تاکہ اچھے طریقے سے معاملات چل سکیں اس طرح کا سیٹ اپ ہمیں بھی پتا ہے نا ماضی ہے ہمارا کہ وہ کہاں سے چلتا ہے کیسے چلتا ہے اور وہ کیسے چلے گا کیسے بیہیو کرے گا تو یہ سارا بڑی مشکل صورتیار نہیں ہوگی اور بلاول بٹو صاحب بھی بار بار آپ کو اسی چیز کا تانہ مار رہے ہیں کہ آپ مشہ شوڑلرز استعمال کرتے ہیں آپ عوامی حلقوں میں نہیں جاتے آپ عوام کے لڑلے نہیں بنتے آپ کچھ خاص لوگوں کے لڑلے بنتے ہیں دیکھئے بلاول بٹو صاحب کی بات تو چھوڑے نا وہ تو خود سر آپ کے وزیرہ حرجہ تھے ہم کیسے چھوڑے میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو ان کے والد صاحب نے بلوچستان میں کیا کیا سینٹ الیکشنوں میں کیا کیا اس سے پہلے ہمارے ساتھ وعدے کر کے ہماری حکومت کے خلاف گورنر راج لگا دیا وہ ٹھیک ہے سر صدیق وعد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ گیڈ نمبر چار کی سیاست نہیں آتی صرف عوام پر بروسہ کرتا ہوں تو وہ اپنے نانا سر اپنے نانا کو بھول گے شاید وہ ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہتے تھے اور کہتے تھے میں آپ کا تیسرا بیٹھا ہوں میں آپ نے یاد بلا دیا میں اس ساتھ تک جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں اچھا یہ بلاول بٹو صاحب کو اس لیے کہ ان کی ساری گیم جو انہوں نے کوشش کی تاش کے پتے لگانے کی وہ بکھر گئے اب وہ چھوڑ بھی نہ بچائیں کہ ان کا نقصان ہو گیا ہے وہ اس پہ چیخیں چلائیں نہ چھوڑ نہ بچائیں ادھر و درطانے میں انہیں نظر دے اور کیا کریں ان کے پاس ہے کیا دوسری بات جو میں نے عرف کیا آپ نے جو بات کی میں پھر دوبارہ عرف کرتا ہوں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لئے ہمیں درمیان میں سے ایک عبوری دور سے گزرنا ہوگا وہ بھی جب ساری پارٹیاں اس ملک کی کیونکہ ایک پارٹی ملک کو موجودہ صورتحال سے نہیں نکال سکتی ایک عبوری دور پانچ سال کا تو آنا ہی آنا ہے اگر اس عبوری دور میں ہم نے اچھی کار کردگی کی پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا اور اگر اس عبوری دور میں کوئی ایسے لوگ آ گئے کہ انہوں نے وہ خان والا عمران خان والا کردار ادا کیا جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے ساری معیشت اٹھا کے گروی رکھ دی سی پیک بند کر دیا اور اپنا تاجروں کو سنتکاروں کو سرمایہ کاروں کو تواہ و برباد کرنے کی کوشش کی وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے سرمایہ لے کے چلے گئے اگر ایک پانچ سال اور ایسے خدا نہ خواستہ گزرے تو پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان نہیں ہے ہمیں یہ عبوری دور بامر مجبوری یہ برداشت کرنا پڑے گا اور اس میں ہمیں خدمت کرنی پڑے گا ٹھیک دوسرا پنجاب خدمت ٹھیک ہے ہونی چاہیے وسیطر وفاد میں بات ہونی چاہیے پنجاب کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیوں لیگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے کچھ الیکٹی برز بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں جو ہوا کا میں ذکر کرنا تھا اپنے انٹرو میں بھی تو اپر لیول پہ تو چیزیں مینج ہو رہی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے جلسے دلو صاحبی پاکستان مسلم لیق نون نے پنجاب میں اس طرح شروع نہیں کیے ایک بڑا جلسہ جو میہ صاحب کے ویلکم پہ ہوا تو کیا اکمت حملی بنائی جاری ہے پہلے ٹکٹو کی تقسیم پراپر طریقے سے ہو جائے اس کے بعد ذرا بوسٹ کریں گے اپنی کیمپین کو محمد زفیر صاحب انتخابات کی سیاست اور حقائق اور حرکیات مختلف ہوتے ہیں جی آپ دیکھیں گے کہ ایک تو چھالیس دن کی یہ ایکٹیویٹی شیدول کی ہوں گی ٹھیک ہے چھالیس دن جلسے کر کے لوگ تھک جاتے ہیں جی یہ چھالیس دن یا چھالیس دن ایک مہینہ کمپین چلانا لگاتار آسان کام نہیں ہے تو یہ جب اپنا ٹکٹ فائنل ہو جائیں گے یہ سارا کچھ اپیلیں اپیلیں جو ہونی ہیں وہ ہو جائیں گی اس کے بعد جب الیکشن کیمپین اور مہم چلے گی اپنے اپنے حلقے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جلسے کریں گے لیڈر جائیں گے دو دو تین تین چار چار حلقوں میں ایک بڑا لیڈر جائے گا بڑا جلسہ کرے گا پھر آپ صورتحال کو دیکھیں گے بڑی تبدیلی زبردست آئے گی لوگ کریڈبل بندے کو اور گراؤن میں جب صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکٹھے بھی ہو رہے ہیں یہ سارے جب اکٹھے ہو گئے تو پیچھے اور کون رہ جائے گا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ انشاءاللہ جیتیں گے پھر اس طرف لوگ جیتنے والے بندے کے ساتھ لوگ زیادہ چل پڑتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جیتنے والے کے ساتھ لوگ زیادہ چلتے ہیں دوسرا جو الیکشنز کی تیاریاں ہیں چیف الیکشن کمیشنر کیا چکے ہیں شفاف انتخابات کے انکاز کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہوں گے کچھ ظاہر ہے اس پہ پیمرہ بھی اور سپری کورڈ بھی کہا چکا ہے کہ بات نہیں ہو سکتی مزید کوئی تو آٹھ فروری برپور طریقے سے آپ کو یقین ہے الیکشن ہو جائیں گے خدا نہ خاصہ کوئی جی ہمیں یقین ہے جی اگر قیامت نہ آگئی اس سے پہلے انشاءاللہ آٹھ تاریخ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے اور میاں صاحب پرائم میسٹر بھی بنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے بہت شکیہ صدیق الفارق صاحب اپنے پروگرام میں وقت دیا صدیق الفارق صاحب پر امید ہیں ایک اچھا کم بیک ہوگا مسلم لیک نون کا وہ بتا رہے تھے کہ پنجاب کی سیاست ظاہر ہے الیکٹی بلز اور پھر پاکستان کی سیاست کا پورا پاس منظر بھی انہوں نے بتایا الیکٹی بلز آپ کو ظاہر ہے شامل کرنے ہوتے ہیں تھوڑا سا جو الیکشن ڈے کی سیاست ہے پھر الیکشن منیج کرنا الیکشن جتنا اقتدار میں آنا حکومت بنانا یہ وہ سارے مرحلے ہیں جو آپ کو مکس کر کے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہیں ظاہرہ کارکنان کی تلازاری بھی ہوتی ہے کہیں پہ آپ کو کمپرمائز کرنا ہوتا ہے لیکن اقتدار ایک ایسا کھیل ہے کہ اس کی حاطر بہت سارے اپنے وزیر جو ہیں وہ ان کی گربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ کھیلی اس طرح کا ہے اس پہ مزید بات کریں گے لیکن ان سے پہلے کمچھے بریک